ساؤ سپرسٹار یشکی اپکمنگ فلم کے جی اف چیپٹر ٹو کی ریلیز ڈیٹ بھی کورونا کی بھیڑ چڑ چکی ہے یہ فلم پہلے سولہ جولائی کو سلور سکرین پر پہنچنے والی تھی مگر اب قیاس ہے کہ اسے تاریخ کو میکرس اسے ریلیز نہیں کر پائیں گے اس کی وجہ دیش میں کورونا کی دوسری لہر کے چلتے دوبارہ بگڑے حالات ہیں ایسے میں میکرس نہیں چاہتے کہ فلم کو کسی بھی طرح کا نقصان جھلنا پڑے ریپورٹس کی معنی تو فلم پروڈیوسر ڈیریکٹر اس کی ریلیز کے لیے صحیح وقت کی تلاش کر رہے ہیں سامنے آرہی تاجہ ریپورٹس کی معنی تو ہو سکتا ہے کہ جی اف ٹو پروڈیوسرز اور ڈیریکٹر اس سال ریلیز نہ کریں کہا جارے کہ میکرس چاہتے ہیں کہ فلم تھییٹر اسی وقت پہنچے جب کورونا کے معاملے ختم ہو چکے ہیں اور تھییٹر پوری طرح سے ہنڈرڈ اوکیپنسی کے ساتھ کھلے ایسے میں کیجی اف ٹو سٹارر یشکی اس وقت فلم کے انتظار میں بیٹھے دشکوں کو اب یہ فلم کی ریلیز کے لیے کافی لمبا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے بتا دے کہ کنر سپرسٹار یشکی اس فلم کو ڈیریکٹر پشاند نیل نے بنایا ہے فلم میں یشکی اپوزیٹ لیٹ رولمن شرین ندھی شیٹھی نظر آنے والی ہیں اس کے علاوہ روینا ٹنڈن اور سنجدت اس فلم میں اہم کردار نبھاتے دیکھیں گے حالانکہ بہت مزیدار ہوگا روینا ٹنڈن اور سنجدت کو ایک ساتھ دیکھنا پھر سے کسی فلم میں اس فلم کی شوٹنگ پوری ہو چکی ہے اور قریب قریب بن کر تیار ہے فلم کے پوسٹ پروڈکشن ور کو نمٹا کر ڈیریکٹر پشاند نیل اپنی اگلی فلم کی تیاری میں جھٹ گئے ہیں کے جی اف ٹو کے بعد پرشاند پرباس سٹارر فلم سالار کے ساتھ سلور سکرین پہنچیں گے اس فلم کا دمدار فرس لوگ پوسٹر پہلی ہی ریلیز ہو چکا ہے جسے درشکوں سے بھاری ریسپونس ملا ہے فلم میں پرباس کا پوزٹ لیڈ رول میں نظر آئیں گے شوٹی حسن لیکن سب سے پہلے دوستو دیکھا جائے تو ہم سبھی کی جی اف چپٹر ٹو کا کافی دنوں سے انتظار کر رہے ہیں اب ایسی خبر ہمیں تھوڑی بہت مایوسی میں ڈال سکتی ہے کیونکہ دیکھا جائے تو دیرے دیرے تھیٹرز کھل رہے ہیں اور میکس بھی اپنی جگہ سہی ہیں کیا ہوتا ہے اور کب فلم ریلیز ہوگی اس کے لیے ہمیں اور تھوڑا بہت انتظار کرنا پڑے گا ویل آب کی ایک سیگمنٹ کا کیا ہوا کی جف چپٹر ٹو کو لے کر نیچے کمنٹ باکس میں اپنی اپنی رائے شیئر کریں تھانکیو سو مچ دیکھتے رہے ہیں بولگرادو سٹوڈیوز موسیقی